اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج سے ہم لیکچر کی ایک نئی سیر سٹارٹ کرنے جارے ہیں جو ہوگی پیٹرکس کے اوپر اب آپ کے ذہن میں آرہا ہوگا یہ پیٹرکس کیا ہے یہ ہے بیکٹیریل بائیر فرمیٹک ارسو سینٹر یعنی کہ بیکٹیریل بائیر سرلیٹڈ آپ کوئی بھی انیلسیز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو آنا پڑے گا پیٹرکس کے اوپر وہ انیلسیز کون سے ہو سکتے ہیں وہ بیکٹیریا کی جنومک سے لیٹیڈ یا اس کے جنومک کے لیٹیڈ ہو سکتے ہیں وہ بیکٹیریا کی پرٹیومز کی لیٹیڈ ہو سکتے ہیں وہ بیکٹیریا کی میٹا جنومک انیلسز ہو سکتے ہیں اور وہ اس کے ٹرانسکیپٹومک انیلسز ہو سکتے ہیں وہ اس کے میٹا بلومک انیلسز ہو سکتے ہیں لیکن آج کا لیکچر تو ہم دیں گے اس کے اوورویو کی اوپر پھر اس کے بعد ان تمام کٹیگری کی اوپر ہم ایک ایک لیکچر بنائیں گے آئیے دیکھتے ہیں کہ پیٹرکس کے اوپر اور کیا آویلیبل ہے جی سٹوڈنٹس اگر آپ پیٹرکس کے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو آنا پڑے گا پیٹرکس کے اس ہوم پیج کے اوپر اوپر اس کا جو ہے ویب ڈریس دیا ہوا ہے سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ پیٹرکس ہے کیا پیٹرکس سٹینڈ فار پائتھو سسٹم ریسورس انٹیگریشن سینٹر جو کہ ہمیں ڈیٹا دیتا ہے کس سے لیٹڈ جو ہے بائیومیڈکل ریسرچ کا جو کہ بیکٹیریا انفیکشنڈ ڈیزیزز کی ہیں یعنی کہ سب سے ایپورنٹ چیز کیا ہمارے پر ہوئی بیکٹیریا انفرمیٹک ریسورس سینٹر ہے یہ کیونکہ یہاں اگر ہم بروز کو دیکھیں تو یہاں پہ تمام کے تمام بیکٹیری یہاں پہ آویلیبلز ہیں تمام کے تمام آرکائی کے جو ہے یہاں پہ جنومک انیلسز یہاں پہ آویلیبلز ہیں فیجز کے آویلیبلز ہیں پھر ان کے جو ہوسٹ ہیں یوکریوٹس میں ان کی ڈیٹیل یہاں پہ آویلیبل ہے تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس سائٹ کے اوپر رہے کے کیا کیا چیزیں دیکھ سکتے ہیں تو آج کا لیکچر ہم دیں گے صرف اس کے اوورویو پہ اور پھر اس میں سے جو جو چیز آج ہم ڈسکس کریں گے اس کے اوپر ایک سیپریٹ لیکچر آپ سے شیئر کریں گے اپنے آنے والے لیکچرز میں تو سب سے پہلے اگر ہم ارگانیزم کی اوپر کلک کریں آپ یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے ان تمام کے تمام بیکٹیریاز کے کمپریڈ جنوم یہاں پہ نہ صرف آویلیبل ہے بلکہ ان کا اینوٹیٹڈ جو ڈیٹا وہ بھی آویلیبلز ہے ان کی فائلو جنیٹک ہسٹری بھی آویلیبل ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ڈیٹا کے آپشن پہ آئیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ انٹی مائکروبی رزسٹنس جو اے ایم آر ہم جسے بولتے ہیں ان کے اوپر جو جنوم کا پورا ڈیٹا یہاں پہ آویلیبلز ہے پھر ڈیفرنٹ پارٹویز آویلیبلز ہیں ان بیکٹیریاز کی پورٹین فیملیز آویلیبلز ہیں یعنی کہ بیکٹیریاز جنومکس کے ریڈٹ جو کچھ بھی آپ کو چاہیے ہوگا پیٹرکس آپ کو پروائیڈ کرے گا پھر ہم ورک سپیس کی اگر بات کریں تو آپ کو یہاں پہ آکے لاغن ہونا پڑے گا لاغن ہونے کے بعد آکے پاس اپنے کسی بھی بیکٹیرے گا اگر جنوم ہے اور آپ اس کو انٹیڈ یا اس کو اسمبل کرنا چاہ رہے ہیں تو پیٹرکس آپ کی اس میں بھی ہیلپ وڈ کرے گا اور نہ صرف یہ انٹیشن بلکہ اس کی اسمبلی پھر اس کے بعد اگر آپ آپ اپنا جنوم سمیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو پیٹرکس کے اوپر اپنا جنوم بھی آپ سمیٹ کر سکتے ہیں سب سے امپورنڈ ہمارے پاس کیا چیز ہے اس کی سروسیز جیسے ہم سروسیز کو کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں تمام کی تمام وہ چیزیں جو جنومکس کے انڈر آتی ہیں وہ یہاں پہ مینشن ہے جیسے کہ آپ کے پاس جنوم کی اسمبلی ہے جنوم کی نوٹیشنز ہیں پھر اس کے بعد کمپریہنسیف جنوم انیلسیز ہیں پھر بلاسٹ پھر اس کے پاس سیملر جنوم فائنڈرز ہے پھر ویریشن انیلسیز ہیں پھر ٹی این سیک جو ہے انیلسیز یہاں پہ اویلیبلز ہیں اور پھر لاسٹ پہ یہاں پہ کیا دیکھیں فائلوجینڈک ٹری اور جنوم الائنمنٹ اویلیبل ہے اسی دیکھ سے نہ صرف جنومکس بلکہ میٹا جنومکس سے ریٹڈ بھی اگر آپ کے پاس کوئی بھی ڈیٹا اویلیبلز ہے جو کہ میٹا جنومکس سے ریٹڈ نہ صرف آپ اس کو یہاں پہ لا کے اپلوڈ کر سکتے ہیں بلکہ اس کو یہاں پہ اس کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں یہاں اس کے اوپر تمام کے تمام ٹرٹوری اور اس کے اویلیبلز ہیں ہم اس کے اوپر بھی ایک لیکچر آپ سے شیئر کریں گے اسی سیریز کے دوران پھر آگے اگر ہم ہو کریں تو ہمارے پاس ایک ٹرانسکپٹومکس کا ڈیٹا اس کے بھی انیلسی یہاں پہ اویلیبلز ہیں یعنی کہ آپ ایکسپریشن کو ایمپورٹ کر سکتے ہیں انیلسیز وہ بھی یہاں پہ پہ پوسیبلز ہیں اور پھر اس لیکے سے ڈیٹا آ کے پاس آپ اس کو بھی انٹرپیٹ کر سکتے ہیں اگر اس لیکے سے یہاں پہ تھوٹا سا نیچے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو انیلسیز ہیں ڈیٹا کرنے کا پیٹرکس کے اوپر میں سب سے پہلے جو آپشن آتی جو اپلوڈ ہے یعنی کہ آپ کے پاس اگر اپنے جنوم کا سیکنس آویلیبل ہے آفٹر سیکوینسنگ وہ سے سٹوڈنٹ جو ہے یا وہ سے سائنٹیز جو ہے اینجی ایس سے سیکوینسنگ کراتے ہیں اس کے پاس اس کو انٹرپیٹ کرنا نہیں آتا آپ پیٹرکس کو یوز کریں آپ آسانی سے آپ نے طوام ڈیٹا کو اس کو آپ انٹرپیٹ کر سکتے ہیں اور فردر میں بھی آنے والے لیکچرز میں آپ کو انٹرپیٹیشن کے ڈیٹرپیٹیشن کے ڈیٹرپیٹیشن میں بتاؤں گا یہاں پہ اپنے ڈیٹرپیٹو کو جو ہے اپلوڈ کریں پھر آپ اپنی ایک ورسپیس یہاں پہ بنائیں اور پھر اس کو یہاں پہ رہ کے سمیٹ بھی کر سکتے ہیں اگر انیلسیز کی بار کریں تو یہاں پہ تمام کے تمام انیلسیز آویلیبلز ہیں چاہے وہ جنوم اسمبلی سے ریٹیڈ ہے جنوم انوٹیشن سے ریٹیڈ ہے یا آرین سیکر ڈیٹرپیٹی کے انیلسیز ہیں تو میں آپ کو صرف ٹیٹوریل کے اوپر لے جاؤں تو وہاں سے ہمیں پتہ چلے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں آویلیبلز ہیں یہ دیکھیں جیسے ہم ٹیٹوریل پک اوپر آتے ہیں تو جنومکس میں دیکھیں یہ تمام کی تمام چیزیں یہاں پہ پوسیبل ہیں ان کے ساتھ یہاں پہ اپنے بکٹیریا کے اوپر کام کرنا چاہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہی سمبلنگ آف جنوم ہو یا فائنڈنگ دی رولز ان جنوم ہو یہاں اس کے درمیان میں جتنے بھی تمام چیزیں یہاں پہ ساری ساری آویلیبلز ہیں سیمیلری میٹا جنومکس کی ریٹیل یہاں پہ آویلیبلز ہیں پھر ٹرانسکرپٹومکس پھر پروٹیومکس پھر میٹا بلومکس پھر ڈیٹا اور اس کے علاوہ جو ان کے کامن جو ڈیفرنٹ قسم کے ٹولز ہیں وہ بھی یہاں پہ آویلیبل ہیں ان تمام کی ٹیٹوریلیں یہاں پہ آویلیبلز ہیں جو آپ کو اس پہ فردر گائیڈ کر سکتے ہیں اور ہم اپنے لیکچرز بھی آپ کو یہاں پہ گائیڈ کریں گے اب دوبارہ مین اس کی جو ہے ویب پہ آ جاتے ہیں اور وہاں پہ آکے ہم صرف ایک اکزیمپل آپ کو اس سے شیئر کرتے ہیں اس کے اندر اگر ہم صرف جنوم کو انوٹیٹ اور سیمبل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں ایک ارگنزم ہم جنوم پک کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلے کہ اس کے اندر کیا کچھ اویلیبل ہے like میں یہاں بیسلس کو کلک کرتا ہوں جیسے میں بیسلس کو یہاں پہ کلک کروں گا یہ بیسلس کا تمام کا تمام ڈیٹا یہاں پہ ایمپورٹ کر لے گا یہ دیکھیں اس کا جینس آگیا یہاں پہ اس کے لینئے جس یہاں پہ آگئی ہیں جنیٹک کوڈ اس کا جو ہے وہ ڈیٹا بیس جو آگیا ہے پھر اس کے دیفرنٹ جو ریفرنسز ہیں جنومز کے دیفرنٹ سٹینز وہ سارے ساری یہاں پہ اویلیبلز ہیں جو یہاں پہ تمام کی تمام یہاں پہ بیسلس کے جتنے جنومز جو ہے آرڈی سمیٹ ہو چکے ہیں چاہے وہ انسی بی پہ ہیں چاہے یہاں پہ ان کی ساری ٹیل یہاں پہ اویلیبل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں دیکھ کے آپ آئی ڈائیگرام میں تو آپ کو یہاں ملے گا اس کے جتنے بھی ہوسٹ ہیں یعنی کہ یہ ہوسٹ کے نیم ہے جن ارگانیزم میں یہ ڈیزیز کاز کرتا ہے وہ تمام کے تمام ہوسٹ بھی یہاں پہ ابھی یہ نمبر اویلیبل ہیں کون پون سے ڈیزیز کاز کرتا ہے وہ بھی یہاں پہ اویلیبلز ہیں پھر جنوم کا جو سٹیٹس ہے کتنے کمپلیٹ جنوم اویلیبلز ہیں کتنے پلاسمن کے جنوم اویلیبلز ہیں جنوم کے ادر جو ڈیفرنٹ ویریشنز ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے پھر انٹی مائکروبیر جو ڈسٹنس فینو ٹائپس اس کو ڈسکس کریں گے ان کا کمپلیٹ سیکنس اگر آپ کو چاہیے ہوگا پوری جنوم کی نوٹیشن چاہیے ہوگا آپ کو یہاں سے ملے گی پھر اس کے فیچرز کو ہم یوز کر کے سیڈز کو یوز کر کے جین کو یوز کر کے ان کو کمپیر کر سکتے ہیں پھر اسے دیکھے سکھا ہم پورٹیومکس پر چلیں تو پورٹیوم کی فیملیز کو ہم آپس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا جو پورٹیوم کا ڈیٹا اس کے آپس میں کیا کمپیریزن ہے پھر ڈیفرنٹ جو پاتھویز ہیں بارڈی کے اندر جو ہماری بارڈی کے اندر جو ہے ڈزیز کارز کرنے میں جیسے یہ بیکٹیریا انوالو ہوتے ہیں ان کی ڈیفرنٹ پاتھویز یہاں سے اویلیبلز ہیں پھر ٹرانسکرپٹومیز کا ڈیٹا یہاں پہ اویلیبلز ہیں اور پھر ڈیفرنٹ انٹریکشنز کو ہم دیکھ سکتے ہیں ہم آنے والے جو لیکچنز ہماری ہوں گی ان میں تمام کے اوپر جو ہے سیپریڈ لیکچر بھی بڑائیں گے تاکہ آپ آسانی کے ساتھ جو آپ کے پاس جنوم کا ڈیٹا اویلیبل ہے کسی بھی بیکٹیریا کا اس کو یہاں لاکی انوٹیٹ اور سیمبل بھی کار سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو آرڈی یہاں پہ جنوم اویلیبلز ہیں ان کے ٹیٹے کو آپ انٹرپیٹ کرنا چاہ رہے تو وہ بھی آپ سانے سے یہاں پہ کار سکتے ہیں اور اچھے امپیٹ فیکٹر میں آپ آرٹیکل بھی جو ہے وہ پبلش کار سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں ڈائیگرام بھی دیتا ہے ڈیفرنٹ گرافز بھی دیتا ہے گوڑ لک فار یور ریسرچ اور گوڑ لک فار یور پبلیکیشنز